ویسے تو ہر پاکستانی ویسٹن کلچر کے بہت خلاف ہے اور اگر اپنے حقوق مانگنے ہو برابری کی بات کرنی ہو خواتین کی آزادی کی بات کرنی ہو موڈرنزم کی بات کرنی ہو سائنٹیفک انویشن کی کرٹیکل تھنکنگ کی بات کرنی ہو تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یار یہ تو ویسٹن کلچر یہاں پہ لانا چاہ رہا ہے لیکن آج بات کرنی ہے اس ویسٹن کلچر کی جس کی وجہ سے جو ناگ دیکھ پانے سے ہر پاکستانی افسردہ ہے ہر گھر میں افسوس کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی لوگ آنسو بہا رہے ہیں اب آپ کہیں گے یہ کون سا ویسٹن کلچر ہے جو پاکستانیوں کے دل کے اتنے قریب ہے بات ہو رہی ہے کرکٹ کی 18 سنچری میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سیلرز یہاں پہ وہ لے کے آتے ہیں ہر بچے کو کھیلنا سکھاتے ہیں بعد میں چلے جاتے ہیں 1947 میں یہ ویسٹن کلچر آپ کو سونپ کر اور آپ اس کو روز پریکٹس بھی کرتے ہیں ٹی پہ بھی دیکھتے ہیں خود بھی کھیلتے ہیں چونکہ یہ مرد کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ allowed ہے جو کپڑے وہ پہن کے کھیلے جاتے ہیں نا وہ allowed نہیں ہے from the other gender کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ نیو زیلنڈ کی ٹیم ویجٹ کرتی ہے last moment پہ pull out کر لیتی ہے کہتی ہے security threat ہے پہلے خود clearance چیک کرتی ہے security کی اور satisfy ہوتی ہے بعد میں کہتی ہے satisfied نہیں ہے اس پہ دو reactions آ رہے ہیں پہلا reaction یہ ہے کہ ethically اخلاقی طور پہ نیو زیلنڈ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کتنی شرم کی بات ہے کتنے گندے لوگ ہیں یہ ان کو تمیز نہیں ہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں پاکستان کے future برباد کر کے چلے گئے ہیں یہاں پہ کرنا نہیں چاہیے تھا ایسے آپ کو ان لوگوں کو جواب یہ ہے کہ power makes its own way طاقت اپنا قانون خود بناتی ہے وہ کہتے ہیں نا law کی زبان میں کہ law is the command of the sovereign کہ قانون وہ ہوتا ہے جو طاقتور کہہ دے کہ یہ آج سے قانون ہے وہ قانون ہوتا ہے نیو زیلنڈ ایک developed nation first world country جو دنیا میں خواتین کو voting rights دینے والے پہلے ممالک میں سے ایک ہے جس کی وزیر اعظم بھی خاتون ہے جو کہ gender equality پہ بھی یقین کرتے ہیں جو سب سے زیادہ transparent countries کی لسٹ میں top 3 بے آتے رہے ہیں میشہ سے انہوں نے اگر کوئی ڈیسین لینا تھا تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں سوچنا نہیں تھا اور نہ وہ ethics کے realm میں آتا ہے نہ وہ اخلاقی میدان میں جج ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ کیونکہ first world کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے national interest کیا ہیں اسی لئے آپ اس کو اخلاقیات کی فارم میں دیکھ ہی نہیں سکتے جو اس duality سے باہر exist کرتی ہے جس طرح امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا اس کے بعد میں security council نے کہا تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ کر لیں اس سے پہلے allowed بھی نہیں تھا وہ لیکن وہ پوچھے بغیر گھس گئے تھے وہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بس might تھی یہی چیز اس case میں ہے تو جو لوگ اس بات پہ آسو بہا رہے ہیں کہ انہیں شرم آنی چاہیے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ balance و power maintain کریں گے نا تب ethics کی بات کیجئے گا ابھی آپ major role player نہیں ہیں international stage پہ اسی لئے ان کی وزیراعظم نے عمران خان صاحب کا فون سننے کے باوجود کوئی بات نہیں مانی تو پہلا reaction تھا یہ دوسرا reaction کیا ہے وہ ہمیشہ کی طرح conspiratorial mindset کہ کوئی سازش ہوئی ہے سازش کی بو آنا شروع ہو گئی ہے دنیا کے تمام ممالک مل گئے ہیں پاکستان کو نیچا دکھانے کے لئے اسی لئے یہ ہوا ہے اور number one پہ انڈیا ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اب اس میں دو cases ہو سکتے ہیں پہلا case یہ ہے کہ five eyes جو کہ ایک international spy agency ہے نیوزیلنڈ ہیرلڈ کے اندر جو کہ نیوزیلنڈ کا اخبار ہے اس میں یہ خبر چھپتی ہے کہ international spy agency جس میں پانچ ملک ہیں اس سے لئے نیوزیلنڈ کینیڈا انگلینڈ وغیرہ اس نے یہ trust worthy قابل اعتبار report دی تھی کہ ٹیم اگر باہر نکلتی ہے تو حملہ ہوگا ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ جو فرسٹ ورلڈ کے لوگ ہیں آپ ان سے کیوں ریلیٹ نہیں کر پاتے because they care about their citizens ایک ریمن ڈیوزیلنڈ یہاں پہ آپ کی مین روڈ کے اوپر لاور کی شارٹ گن سے دو لوگوں کو فائر مارتا ہے اور جیل میں بیٹھتا ہے پوری ریاست امریکہ کی اس کے بیچے کھڑی ہو جاتی ہے وہ رات کو کہتا ہے مجھے مکڈانرڈز کے برگر کھلاو آپ لا کے دیتے ہیں اس کو پھر تیارے میں بٹھا کے ویو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ حافظ یہ ہے ایک فرسٹ ورلڈ کے ملک میں رہنے والے شہری کی جان کی اہمیت جو کہ آپ لوگ جس سے ریلیٹ نہیں کر باتے کیونکہ ہماری ریاستیں اتنا ہمیں ویلیو کرتی نہیں ہیں یہ کلیکٹیو ریاست ہے جو کہ کہتی ہے کہ کلیکٹیو گولز جو ملک کے گولز ہیں جو ہم نے اچیو کرنے ہیں پیٹریٹیزم کے یا پوزیٹیو ایمیج کے وہ آپ کی زندگیوں سے بھی اوپر ہے ریاست آپ کی زندگیوں سے بھی اوپر ہے نیو زیلنڈ میں ایسا نہیں ہے اگر کسی پلیئر کو کوئی انجری ہوتی ہے اس طرح کی کوئی ہیپننگ ہوتی ہے تو وہاں پرائم منیسر کی کرسی ہل جاتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مارل ٹاؤن پارک میں جا کے مارل ٹاؤن میں جا کے بندوں کو مار دیا یا سائی وال میں مار دیا اور بعد میں کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اسی لیے سب سے اوپر ان کے لیے اپنے شہری کی جان کو بچانا ہے اس کے بعد کوئی اور انٹرسٹ ہے آپ لوگوں کا جس پہ آپ رو رہے ہیں اور دوسری چیز اگر کنسپیرسی ہوئی بھی ہے میں مانتا ہوں کہ کچھ لابنگ بھی ہوتی ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ پولٹیکس بھی ہوتی ہے کرکٹ میں اور آپ کہتے ہیں کہ انڈیا نے کیا ہے اور بی سی سی آئی بڑا سٹرونگ ہے تو آپ اتنے سٹرونگ ہو جائیں سادش آپ کے خلاف ہی کیوں ہوتی ہے ہمیشہ آپ خود کیوں نہیں کر سکتے بغیر طاقت کے رونے سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میں تو ہمیشہ ہر اس بندے کو یہ جواب دیتا ہوں جو کہتا ہے کہ سادش ہوئی ہے میں پوچھتا ہوں کہ سادش ہوئی ہے ٹھیک ہے it is a piece of information ہم کیا کریں اس کا what do you mean by سادش ہوئی ہے اس سے نکلے گا کیا اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں flawed argument ہے ٹھیک ہے ہوگی سادش کیوں نہیں negate کیا آپ نے روکا اس کو کیوں نہیں روک سکے آپ اس کو نہیں پتا آپ کو اس بات کبھی اگلی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کرکٹ کی بحالی جو ہونے جاری تھی پاکستان میں سرلنکن ٹیم پہ اٹیک ہوتا ہے اس کے بعد میں وہ روک جاتی ہے تو اب وہ halt ہو جائے گی خراب ہو جائے گی آگے انگلینڈ نے ٹور کرنا ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ cricket was never resumed in the country اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہو کرکٹ کا بھی بحال ہوئی نہیں پاکستان میں سرلنکن اٹیک کے بعد سے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چار چار پانچ پانچ ہزار سیکیورٹی پرسونلز لگا کے فوٹریسز بنا کے فوجیں ساتھ بھیج کے میچز نہیں کروائے جاتے یہ میں نہیں کہتا آج کے دور کے وزیر آزم عمران خان صاحب کا بیانہ ذرا سنیئے میں ہوں انٹرنیشنل کرکٹر میں دیکھ رہا ہوں لاہور میں میچ ہو رہا ہے وہ تین دن سے کرفیو لگا ہو ہے تیس ہزار پولیس والا سٹیڈیم کے اندر کھڑا ہے مجھے کیا سگنل جائے گا کہ حالات ٹھیک ہے میں تو اور سوچوں گا کہ یہاں تو بڑا کوئی خوفناک جگہ ہے لیکن کامیاب میچ ہو گیا سب کچھ پھر کیا میسج جائے گا کامیاب تیس ہزار پولیس والے کھڑے کر کے کامیاب میچ آپ عراق میں بھی کر سکتے ہیں آپ سریعہ میں بھی کر سکتے ہیں سر آپ لہوار کو عراق سریعہ میں بالکل اگری کرتا ہوں عمران خان صاحب کی بات سے کہ یہ شام اور عراق میں بھی افغانستان میں بھی اس طرح سے تو میچ ہو سکتا ہے وار زون میں بھی ہو سکتا ہے اگر چار پانچ ہزار بندہ جو آپ نے سیکیورٹی ڈیپلائمنٹ پہ لگایا ہوا ہے وہ تو کہیں بھی میچ ہو سکتا ہے اگر آپ اتنی ہائپر سیکیورٹی اور فوٹرسز بنا کے لے کر جائیں گے ٹیم کو تو وہ خود ہی تھریٹ کو پرسیو کر لیں گے تھریٹ ہو یا نہ ہو خود ہی ڈر جائیں گے کہ یار اتنا بندہ کیوں ہمارے ساتھ موبیلائز ہو رہا ہے کچھ تو خطرہ ہے اور یہ خطرہ اسی لیے پہلے بھی رہا ہے اور یہ آرٹیفیشل بہالی تھی کرکٹ کی ابھی تک ہوئی نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سیف انوائرمنٹ میں اس کو کرا نہیں سکے کیوں نہیں کرا سکے کیونکہ آس پاس آپ نے فورم پالسی اپنی سرحدوں کے اراؤنڈ اسی کی دہائی سے وہ فالو کی ہے جو نہایت اگریسیو تھی جو کہ انفلٹریشن کی پالسی تھی اسی لیے پھر جب بیک لیش آتا ہے تو وہ لوگ بھی ہٹ کرتے ہیں آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں سے ایک انٹرسٹ کو جو کہ کرکٹ ہے آپ کے مطابق آگے چلتے ہیں جی اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چار چار پانچ پانچ ہزار سیکیورٹی اہل کار ٹیموں کے ساتھ لگا کے شہر کے شہر بند کر کے اور اتنا زیادہ انٹرنیشنل سٹیج پہ لابنگ کر کے اور اتنی ہائپ کریٹ کرتی ہے سٹیٹ ہماری یہ کیوں کرکٹ کھلوانا چاہتی ہے یہاں پہ کیا اس کو پڑی ہوئی ہے اتنی کہ اگر ایک میچ نہ ہوا تو کیا ہو جائے گا تو اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ صرف اسی کو سمجھ آئے گی جو پولٹیکل تھیری کو سیریس لیتا ہے آلموسٹ نائٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ تو نہیں لیتے یہاں پہ پولٹیکل تھیری یہ کہتی ہے کہ روم کے اندر جب رومن ایمپائر فال کر رہی تھی گر رہی تھی روم کی سلطنت جب تباہ ہونے جا رہی تھی تو ہسٹورین لکھتے ہیں کہ صرف دو چیزوں کی پریشانی تھی لوگوں کو پہلی تھی روٹی جو کہ ہونی چاہیے جنون بھوک کیونکہ ڈیلیور نہیں کیا گرمیٹ نے کوئی رائٹس نہیں دیئے حقوق نہیں دیئے تعلیم نہیں دی ریسورسز نہیں دیئے تو جنون کنسرن تھا دوسری کیا تھی سرکس اور یہ کیوں تھی بالکل انیسیسری لیکن حکمرانوں نے ذہن میں ڈال دیا تھا اگر آپ سرچ کریں کلوسیم لکھ کے تو وہ بہت بڑا تھیٹر تھا جہاں پہ گلیڈیئٹر گیمز ہوا کرتی تھیں شیریٹ ریسز ہوا کرتی تھیں اور وہ کرواتے کیوں تھے حکمران جہاں پہ خون کی ہولیاں کھیلتے تھے اور ایک دوسرے کے سر اتارتے تھے گلیڈیئٹرز موویز بھی بن چکی ہیں اس پہ کافی سیزنز بھی ہیں کرتے تھے اور یہ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ سال میں دس دس بارہ بارہ بار ہر مہینے گلیڈیئٹر گیمز ہوا کرتی تھیں وہ اسی لیے تاکہ جو غریب عوام ہیں جن کے پیڑ میں روٹی نہیں چاہ رہی جن کو حقوق نہیں مل رہے جن کو رائٹس نہیں مل رہے جن کو آزادی نہیں مل رہی جن کو ریاست نے دبوش کے رکھا ہوا ہے وہ کہیں انقلاب کی سوچ نہ پیدا کر لیں ریبیل نہ کر جائیں اس لیے ان کو خوشی دینے کے لیے اس طرح کے فیسٹیولز کا انقاد ریاست کے سروائیول کے لیے بہت ضروری تھا بہت ڈیپینڈ کرتی تھی ریاست اس پہ اور ریاست جب لوگوں کا پیٹ نہیں بھر رہی ہوا کرتی تھی اس ٹائم پہ تو گیمز کرواتی تھی پہلے گیمز پہ اتنی بڑی انویسمنٹ ہوا کرتی تھی رومن ایمپائر کی کہ اتنی شاید لوگوں کا پیٹ بھرنے پہ بھی نہ ہوتی ہو اور لوگ وہ دیکھنے کے بعد محضوظ خوش ہوتے تھے انجوائے کرتے تھے چیختے چلاتے تھے اور شکریہ ادا کرتے تھے اپنے ایمپرر کا اپنے حکمرانوں کا کہ انہوں نے اس انٹرٹینمنٹ سے محضوظ کیا عوام الناس کو ہمارے یہاں بھی یہی رول پلے کرتی ہے کرکٹ کیونکہ جن دنوں میچز ہوتے ہیں تو عوام بلکل ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا آپ لوگ سمجھیں گے میں کرکٹ کے خلاف ہوں لیکن میں خود کھیلنے میں بہت انٹرسٹڈ رہا ہوں بہت دیکھتا بھی آیا ہوں اس کو اگر آپ کو لگتا ہے ہوا میں بات کر رہا ہوں تو سن لیں کس کس نے اس تھیوری کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے انٹرٹینمنٹ والی چومسکی اور ہرمن کو پڑھ سکتے ہیں آپ پروپگینڈا موڈل امریکن جو ہے وہ پولٹیکل تینکر ہیں تھیورڈ اور اڈورنو کو پڑھ سکتے ہیں پہلے بھی کوٹ کر چکا ان کو ویڈیوز کے اندر کلچر انڈسٹری کا کونسپٹ ان کا سپیسیفکلی یہی ہے کہ موویز بناو انٹرٹینمنٹ دو تاکہ عوام ڈسٹریکٹ ہوں اصل ایشیوز سے حقسلی کو پڑھ سکتے ہیں آپ بریو نیو ورلڈ کتاب لکھی اس نے اور کرائسز بتایا کہ کیا ہوگا آنے والے دور کا انٹرٹینمنٹ کا کرائسز جہاں پہ لوگ اتنا زیادہ انٹرٹین ہو جائیں گے کہ وہ ڈسٹریکشنز کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ ریل ایشیوز سے دور چلے جائیں گے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں اور بھی بہت سی تھیوریز ہیں جو کوٹ کر سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اتنا سن نہیں سکتے صورت ہونی چاہیے ایون کے چند سال پہلے آئیگس زمبابوے کی ٹیم پہلی بار ٹور کر رہی تھی گدافی سٹیڈیم کا اس اٹیک کے بعد جو کہ لاور میں ہوا تھا بارش ہو گئی اور ہیلیکاپٹر سے گراؤنڈ کو سکا رہے تھے اتنا زیادہ انٹینشن ہے ان کی اس چیز کو بحال کرنے کے لیے بکوز اٹ ورکس فور دیر انٹرسٹ تو بات یہ کرکٹ کھیلنے سے قومیں آگے نہیں بڑھتی اگر یہ میچز نہیں بھی ہوتے تو کچھ فرق اور نقصان نہیں ہو سکتا نیشنل سٹیج کے اوپر یہ سب بکواس ہے کہ اس سے آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے گا اور آپ مجھے بھی کریڈیسائز کریں گے کہ تم ہماری ریاست پر تنگید کر رہے ہو یہ نہیں سوچ رہے کہ یہاں پر ہمارا مستقبل خراب ہو جگہ کرکٹ نہ ہوئی تو کرکٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ایکانومی میں کنٹریبیوشن کیا ہے کرکٹ کی زیرو بکاوز اتنا پیسہ لگ رہا ہے اس پر جتنا نکال نہیں پارے اتنی سیکیورٹی انشور کرنی پڑ رہی ہے اسرائیل کرکٹ ٹیم نہیں ہے اس کی کوئی اسرائیل کرکٹ نہیں کھیلتا سٹل وہ انہیں ایک ہماری رہے ہیں تھرائیونگ کنٹریز ہماری رہے ہیں بکاوز سپورٹس میں ان کا انتوزیازم ہی نہیں ہے بہت کم ملک ہیں جہاں سپورٹس میں وہ انٹری دیتے ہیں ورنہ دیتے ہی نہیں ہیں وہ بات کرتے ہیں سائنس کی وہ بات کرتے ہیں فارمسیوٹیکلز کی آئی ٹی کی میڈیسن کی اور وومن لٹرسی کی یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک کو آگے بڑھاتی ہیں گیند بلہ ہاتھ میں پکڑنے سے آپ دنیا کو رول نہیں کر سکتے اور یہ منجن بیچنا بند کیجئے کہ کرکٹ یہاں پہ اگر بند ہوگی تو ملک کا مستقبل فنا ہو جائے گا بلکل غلط بات آئی ہے لوگوں کو صرف چرس لگی ہوئی ہے اس چیز کی اسی لیے وہ کریو کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو اسوسیٹ کرتے ہیں نیشنل انٹرس سے ادروائز اس طرح کی گیم کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر سکتی انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر اور نہ ہی آپ کو بطور ایک ملک بطور ایک قوم اوپر اٹھا سکتی ہے کچھ اٹھا سکتا ہے اوپر آپ کو بطور قوم تو وہ ہے موڈنزم اور وہ ہے حقوق دینا اپنے عوام کو ڈاؤن ٹرودن کو اٹھانے کی بات کرنا اور پریٹیکل تینکنگ کو پرموٹ کرنا سائنس کی بات کرنا ترقی کی بات کرنا لٹرسی کی بات کرنا اس سے آگے جائیں گے بیڈ بال ہاتھ میں پگڑ کے رونے سے نہیں جائیں گے تینکیو